میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ ایکزم بینک چائنہ کا فنڈڈ پروجیکٹ حکومتی خزانے پر بھاری ایکزم بینک چائنہ نے منصوبے کی انتظامی لاغت دینے سے انکار کر دیا نگہنی آفت کی مد میں رکھی گئی رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی معاہدے میں انکشاف کیا گیا ہے مسیح جانتے ہیں شیخ سیر العابدین سے شیخ سین معاہدے کے حوالے سے بتائیے جی آمنہ جب میٹرو اورنج ٹرین کا تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا تو تب سابق شہباز حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میٹرو اورنج ٹرین مکمل طور پر چائنیز بینک ایکزم بینک کی جانب سے فنڈڈ ہے اور اس کی تمام تر لاغت یہ بینک کی برداشت کر رہا ہے مگر اب جیسے جیسے دستا بیزاد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں چشم کشا انکشافات بھی منظر عام پر آئے ہیں کہ ایکزم بینک چائنہ نے منصوبے کی جو کانٹی جنسی لاغت ہے اس کو دینے سے ہی انکار کر دیا ہے اس سلسلے میں جو معاہدہ کیا گیا اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ناگہانی آفد میں رکھی گئی جو رقم ہے وہ حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی اور ایکزم بینک چائنہ صرف منصوبے کے لیے جو سیول ورک ہے جس میں تعمیراتی کام مکمل ہونا ہے اس سلسلے میں تریپن کروڑ سولہ لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو اٹھارہ اٹھارہ یو ایس ڈالر صرف دے گا اس کے علاوہ جو کانٹی جنسی رقم ہے وہ اس جو معاہدہ ہے اس کے تحت ایکزم بینک دینے کا پابان نہیں ہے تو جتنے بھی اس منصوبے پر تعمیراتی کام کیے گئے اور جو گاڑیاں استعمال کی گئیں جو گاڑیاں خریدی گئیں اور جو لوگ اور مذہور رکھے گئے اب ان کو رقم کی ادائیگی کے لیے جو میس ٹرینزٹ آتھارٹی ہے اس نے کانٹی جنسی رقم کے حصول کے لیے حکومت کو مراسلہ لکھ دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت دس ارب ساٹھ کروڑ روپے کی رقم میس ٹرینزٹ آتھارٹی کو جمع کروائے تاکہ کانٹی جنسی کی مد میں جو رقم ابھی تک خرچ کی جا چکی ہے اس کی ادائیگییں کی جا سکے کیونکہ اس معاہدے کے تحت ایکزم بینک چائنہ کی جانب سے یہ رقم نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اب حکومت بھی اس سلسلے میں تزبزب کا شکار ہے کہ یہ مزید دس ارب ساٹھ کروڑ روپے کیس طرح آدار کرنے ہیں کیونکہ تین روز قبل حکومت کی جانب سے ایک ہے ایکزم بینک چائنہ نے منصوبے کی انتظامی لاغت دینے سے انکار کر دیا ہے بہت شکریہ شیخ سینہ